اسلام علیکم ناظرین امریکہ اور دنیا کا کوئی اور ملک یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایران جیسا کمزور ملک امریکہ جیسی سوپر پاور کا ڈرون گرا سکتا ہے ناظرین یاد رہے کہ اس سے قبل کئی بار امریکی ڈرون پاکستان کی سرزمین میں بھی داہل ہو چکے ہیں اور کئی اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں جن میں پاکستانی فوجی چوکیاں بھی شامل ہیں مگر ہمیشہ پاکستان امریکہ کو یہ دمکی ہی دیتا رہا کہ ہم تمہارا فوجی ڈرون مار گرائیں گے لیکن افسوس کبھی بھی ایسا ممکن نہ ہو سکا اور امریکہ بار بار اپنی فوجی کاروریاں کرتا رہا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی وجوہات ہیں جن کے باعث امریکہ کا ڈرون پاکستان نے کبھی نہیں گرائیا اس کا مطلب ہے کہ ایران فوجی ٹکنالوجی میں بہت ترقی کر چکا ہے درشتہ روز امریکی فوجی ڈرون گرائے جانے کے بعد یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایران کو اس جگہ دکیل رہا ہے جہاں ان کے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں درشتہ روز جب ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے امریکی فوجی ڈرون مار گرائیا ہے جو کہ ان کی فضائی حدود کی حلاف ورزی کر رہا تھا اور اس کا مقصد ایران کی اہم فوجی تنشیبات کی جسوسی کرنا تھا جس پر امریکی وزارت دفاع نے اس بات کا احتراف کیا کہ ایران نے ان کا فوجی ڈرون مار گرائیا ہے جو کہ بین الکوامی فضاء میں پرواز کر رہا تھا اور اس کا مقصد جسوسی نہیں تھا جس سے کچھ دیر بعد امریکی صدر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ ایران نے امریکی ڈرون گرا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے یہ ٹویٹ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اب امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا جس کے بعد دنیا کی تمام طاقتوں کی نظریں ان دونوں ممالک کی طرف لگ گئیں اور اس بات کا حدشہ بھی پیدا ہو گیا کہ یہ جنگ چونکہ ابنائے حرموز کے مقام پر ہوگی جو کہ دنیا کو تیل کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب اس کے بعد اہم پیشرفت آج صبح ہوئی جب نیو یارک ٹائم نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ کل رات امریکی صدر ٹرامپ نے امریکی فوج حکام کو ایران کے حلاف اسکری کاروائیوں کی منظوری دے دی تھی تاہم جمعہ کی صبح انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے نیو یارک ٹائم کا یہ کہنا تھا کہ ان کا پہلا مقصد ایرانی ریڈار سسٹم اور میزائل سسٹم کو نشانہ بنانا تھا یہ اپریشن ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا اور املے کا وقت جمعہ کی صبح متعین کیا گیا تھا تاکہ ایرانی فوج اور اس کے شہریوں کو حملے سے محفوظ رکھا جا سکے احوار نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ تیارے فضاء میں پرواز کر چکے تھے اور بحری جہاز بھی اپنی پوزیشن سنباز چکے تھے مگر پھر رک جانے کے حکم پر کوئی میزائل فائر نہ کیا گیا ابھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حملہ کا منصوبہ حتم کر گیا گیا ہے اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی وجوہات پیدا ہوگی جس کے باعث امریکی سطر نے اپنی فوج کو حملے سے روک دیا جیسے ہی کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہے ہم آپ کو اس سے ہم کم